موسیقی میں کہہ رہا ہوں ہی پہلا جو موڈل ہے یہ ہو گیا تھا یا کراؤں اس کو ہو گیا تھا سر دوسرا ہو گیا تھا سر دوسرا بھی ہو گیا تھا تیسرا دیکھیں تو اوبجیکٹیو دیکھ لے بٹا پہلے آر اینڈ سی ڈینوٹ دا سیٹ اوف ریلس اینڈ کمپلیکس نمبر اور سی سے آرہا ہے کمپلیکس نمبر کیا ہوتے ہیں کمپلیکس نمبر ہوتے ہیں ایکس پلس آئیوٹا بائی باری موسیقی اور یہ ہو جاتا ہے ایکس سکیئر موڈلس اس کا موڈلس موسیقی 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 اس کا موڈلس بنا دیتا ہے تو ایکس پلس آئیوٹا بائی ہے اس کا کیا ہوگا جو ایمیج ہے وہ وہ ہوگا ایکس سکیئر پلس وائی سکیئر اور اس کا روٹ ٹھیک ہے اور مائنس ایکس پلس آئیوٹا بائی کا کیا ہوگا یہ بھی یہ ہی ہوگا کیونکہ یہاں پہ مائنس ایکس کا سکیئر کروگے وائی کا سکیئر تو مینی ایلیمنٹس ہے وان ایمیج تو مینی ون تو ہے اب دوسری بات کوئی بھی ریال نمبر لیں گے ہم اب موڈ آف زیڈ میں نے اون ٹو کے لئے کیا بتا رکھا ہے اس کا ایک ایلیمنٹ لیں گے یہ بی کے برابر ہے یہ اے کے برابر ہے تو وائی اس کا لیتے ہیں ہم اور اس میں ہم اس کو ایف آف زیڈ لکھ لیں گے اور زیڈ کے لئے شول کریں گے تو وہ اس کا ایلیمنٹ آنا چاہیے تو یہاں کلیئے رہے دیکھو اور روٹ آف ایک سکیر پلس وائیس کا مطلب پوزیٹیو پارٹ تو کور ہوا ہے نیگٹیو پارٹ ایلیمنٹ رہ گئے یہاں اور جب اس کا ایک بھی ایلیمنٹ بچ جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے نوٹ کیونکہ کیونکہ اون ٹو کے لئے پورا کور ہونا چاہیے جو رینج ہے وہ اس کے کوڈ ڈومین کے برابر ہونا چاہیے تو یہ مینی ون ہے یعنی کی نائیدر ون ون اور نور اون ٹو یہ مینی ون ان ٹو فنکشن ہے تو ہمارے پاس جو چوائیس ہیں وہ ہیں بیٹا ون ون نہیں ہے اون ٹو بھی نہیں ہے بائیس ایکٹیو کیا ہوتا ہے جو دونوں ون ون کو ہم کیا بولتے ہیں انج ایکٹیو اون ٹو کو کیا بولتے ہیں سرج ایکٹیو یہ پوپلر نام ہیں ان کے اور جو دونوں اون کو کیا بولتے ہیں بائیج ایکٹیو تو یہ کیا ہے نائیدر ون ون اور نور اون ٹو یہ ڈی پارٹ ٹھیک ہے اس کو یہ سمجھ آگیا کورشن سائن انورس ہاف تو سائن انورس ہاف ہے سائن کی ویلیو کیا ہوتی ہے آپ کس پہ ہوتی ہیں پائی بائی سر پائی بائی سکس تو یہ اس سے کٹ جائے گا پائی بائی سکس آنسر آ جائے گا اس کا یہ سیمپل کوششن تھا اور سائن انورس کی پرینسپل ویلیو کیا ہوتی ہیں مائنس پائی بائی ٹو سے پائی بائی ٹو کے بیچ میں کس کس کی سائن انورس کی اور ٹین انورس کی اور کس انورس کی کس کے بیچ میں ہوتی ہیں ڈیرو اور پائی کے بیچ میں ثرڈ question ہے matrices a and b are inverse of each other یعنی a تو b کا inverse ہے اور b a کا تو a b کی گناہ بھی آئی آئے گی unit matrix اور b a کی گناہ بھی کیا آئے گی آئے گی تو یہاں پہ d option جو ہے وہ correct ہوگا a b is equal to i and b a is equal to i inverse کی یہ پریباشہ ہوتی ہے جیسے دو سنکھیاوں میں دیکھ لیں دو کا inverse کیا ہوتا ہے ایک بٹا دو تو اس کی گناہ کیا آئے گی تین کا inverse کیا ہوتا ہے ایک بٹا تین تو یہاں ایک آتا ہے matrices میں unit matrix آتا ہے functions میں identity function آتا ہے function میں کیا ہوتا ہے جیسے f اور g ایک دوسرے کے inverse ہیں تو f composite g اور g composite f وہ کس کے برابر ہوگا identity function کیا ہوتا ہے جو image کو چیز نہیں کرتا x کا image کیا دے گا واپس ہے x دیتا ہے تو inverse کی پریباشہ یہ ہی ہوتی ہے جب اس کو اس سے گناہ کیا جاتا ہے اس کے inverse سے تو unit matrix ملے گا یعنی ki i ملے گا additive inverse کیا ہوتا ہے جب a میں b جوڑیں تو کیا آئے جائے 0 جیسے 2 کا additive inverse کیا ہے minus 2 سنکھیاوں میں 0 آتا ہے یہاں کیا آئے گا 0 matrix آئے گا تو یہ multiplicative universe کی بات ہے یہاں پہ a b اور b a is equal to i ڈیٹرمنٹ آف ایڈ جوائنٹ آف ایڈ جوائنٹ آف ایڈ جوائنٹ آف ایڈ جوائنٹ آف ایڈ کیا ہوتا ہے بتاو بیٹا یہ بات تم پہلے بتا چکا ہوں اور بتاتے ہیں تھرد آنا جائے گا one by a is equal to i one by a is equal to i a into a is equal to i دیکھو a inverse کیا ہوتا ہے one by determinant of i udah一 ڈ کوئی ڈپ ڈیٹرمنٹ آف ایک ٹھیک ہے دونوں طرف ڈیٹرمنٹ لیا میں نے تو اگر یہ تین کروس تین کا ہے تو ون بھائی ڈیٹرمنٹ اوفی جیسے دو کو ہم گناہ کریں دو کروس دو میں تو کیا ہوگا دو اس رو میں بھی ملٹیپلائی ہوگا اس میں بھی ملٹیپلائی ہوگا ٹھیک ہے تو ڈیٹرمنٹ جب ہم لیں گے تو دو کی پاور دو باہر آئے گا یعنی کہ وہ رو میں سے بھی باہر آتا ہے فرسٹ رو میں سے بھی اور سیکنڈ رو میں سے بھی تو یہاں اے جو ہے ایڈجوائنٹ اوف اے تین کروس تین کا ہے تو اس کا مطلب جب کہ اے کا ہم ڈیٹرمنٹ لیتے ہیں تو ک کی پاور این اور ڈیٹرمنٹ اوف اے بستا ہے یہ ک کی پاور این کیا ہوتا ہے این اس کا اے کا کیا ہوتا ہے اوڈر ہوتا ہے جو ک ہوتا ہے اے کا اوڈر ہوتا ہے مان لیتے ہیں اے جو ہے دو کروس دو کا ہے تو کیا آئے گا ک سکیئر ڈیٹرمنٹ اوف اے اور ک اوف اے ک انٹو اے اگر یہ اے تین کروس تین کا عد کیا آئے گا ک کیوگ ڈیٹرمنٹ اوف اے کیوں تین کروس تین کا ہے تو ک جو ہے تین رو کے اندر ملٹیپلائی ہوگا تو تین رو سے بارہ آئے گا اگر دو کروس دو کا ہے تو دو رو میں ملٹیپلائی ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اس بات کو نہیں کیونکہ ڈیٹرمنٹ میں جب بھی ہم اس سنکھیا کو گناہ کرتے ہیں تو وہ آر ایک جیسے ملٹے میٹرکس کے ساتھ ہم نے گناہ کریا تین چیار پانچ چھے گناہ کرو تو میٹرکس میں کیا ہوتا ہے ہر ایلیمنٹ سے گناہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس کا ڈیٹرمنٹ لیتا ہوں سمجھو اس کا ڈیٹرمنٹ اب ڈیٹرمنٹ کا کونسپٹ کیا کہتا ہے اس رو میں سے کیا بارہ رہ دو اور اس رو میں سے بھی کیا بارہ رہ دو کیا بچ گیا تین چار اس کا مطلب کیا وادو کی پاور دو اور کیا بچا کس کا ڈیٹرمنٹ تین چار پانچ چھے یعنی اس میٹرکس کا یہ بات سمجھ آئی تو ایڈ جوائنٹ ہو پھے ایڈ جوائنٹ ہو پھے تین کروس تین کا میٹرکس ہوتا ہے تو میں نے باہر جب ڈیٹرمنٹ کا نسان لگایا تو ون بائی ڈیٹرمنٹ آف اے یہ کتنا پاور باہر آئے گی اس کی تین اور اندر کیا بچ گیا ایڈ جوائنٹ آف اے کا میٹرکس ادھر ہے اے انورس اور اے انورس کا ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے ایک بٹے میں ڈیٹرمنٹ آف اے یہ ہو گیا ایک بٹے میں ڈیٹرمنٹ آف اے کا پاور تین تو اے جوائنٹ آف اے کا ڈیٹرمنٹ کیا ہو جائے اب اس کو ہی در خون آف آف اے کیوب یہ دو پاور آگی اس کی تو جب بھی پہلی بات تو ڈیٹرمنٹ آف اے جوائنٹ آف اے پوچھے گا تو وہ اوڈر بتائے گا اب یہاں بتا رکھ ہے اس نے تین کروز تین کا یہ رہا تین کروز تین تو اس کا ڈیٹرمنٹ کتنا ہوگا تین کروز تین تین دو پاور ہوگی اگر یہ ایڈ جوائنٹ آف اے نکال نا ہم نے ڈیٹرمنٹ اس کا اور اے کا آوڈر ہے دو دو کروز دو کا ہے تو ڈیٹرمنٹ آف اگر اے جو ہے وہ چیار کروز چیار کا ہے تو اے جوائنٹ آف اے اس کا ڈیٹرمنٹ کس کے برابر ہوگا اے کی پاور سمجھ داری بات یہ یعنی کہ اس کے آرڈر سے ایک کم فائنل کنکلوزن کیا نکلی اب جو بھی ایک آرڈر ہے اس ایک کم پاور لے اگر اے مان لیتے ہیں اے نکلوزن کا ہے تو اس کے ایڈ جوائنٹ کا جو دیٹرمنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا دیٹرمنٹ آف اے کی پاور کیا ہو جائے گی یہ رول ہے کئی بار یہ پوچھتا ہے کہ اے کا دیٹرمنٹ کیا ہوگا اگر اے دو کروز دو کا ہے تو دو کی پاور آجائے گی اگر یہ تین کروز تین کا ہے تو کیا ہو جائے گا پھر تین پاور پاور آجائے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اے دو کروز دو کا ہے اگر یہ ہے جب اے تین کروز سمجھ آگی ہوگی بات اب یہ سمجھ ایف آف تھری ایویلٹی جس میں ہے اس برانچ میں رکھتے ہیں ایف آف تھری آگیا تھری کے پلس من جہاں ایک سمجھ تین رکھ دیا تو اب لیفٹ بھی نکال لی رائٹ بھی نکال لی تو میں نے رائٹ نکال لی لی کیونکہ لی لی برانچ یوز ہونی تھی لی 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 ایس تین سو زی رو ایف آف تھری مائنس ایس تو جہاں پہ ایکس ہے وہاں کیا رکھیں گے تھری مائنس ایس تھری کے مائنس تھری ایس پلس ون یہ جیرو ہو گیا تو واپس کیا آگیا تھری کے پلس ون that was the wastage of time because تھری کے پلس ون پہلے آ چکے تھا تھری کے پلس ون کے بعد میں بھی آیا اب کیا نکالیں کریں گے رائٹ اینڈ لیمیٹ وہ کیا ہوتی اینڈ لیمیٹ ایس ٹین ٹو زیرو ایس 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 تھری پلس ایس ایس کیا کریں گے تین پلس ایس کیا تین سے زیادہ اور تین سے زیادہ کے لئے برانچ کون سی ہے نیچے وڑی اس میں جہاں ایکس ہے وہاں کیا رکھیں گے تھری پلس ایس تین تیہ نو پلس میں تین ایس مائنس پائی اب لیمیٹ ایس کو کیا کر دیں گے جیرو تو کیا بچے گا نو مائنس پانچ اب فنکشن دے رکھا کنٹینیوز تو رائٹ اینڈ لیمیٹ لیفت اینڈ لیمیٹ تین ایس برابر ہونے چاہیئے یعنی کہ تھری کے پلس ون is equal to 4 is equal to تو تھری کے پلس ون is equal to 4 تھری کے is equal to 3 and k is equal to 1 تو اب تو سمجھ آگیا ہوگا بیٹا ہاں سی میں یہ بتانا چاہ رہا دا یہاں کہ equality کے لیے اوپر واری برانچ ہوگی تو limit وہ لیو جس کے لیے دوسری برانچ یو جو تو that was the right end limit اس لئے میں نے direct right end limit نکال لیو اس کے بعد 6th جو question ہے وہ ہے تمہارا slope of tangent کیا ہوتا ہے سلوپ off tangent دی بائی بائی ڈی اکس یہاں سے کتنا آئے گا چیار ایکس اور یہ کہتا ہے ایکس کیجئے کیا رکھنا ہے تم نے ایک بٹا چیار تو اتر کتنا آگیا ایک تو یہ آنسر ہے interval in which the function is decreasing کس میں کس میں سلوپ تو چیار چیار نیگٹیو آگیا تو اس میں کیا ایک ڈی اکریزنگ ہے بس اگر کرو اس کو سائن سکوئر کا انٹیگریزن کیسے کروگے بتاو کوئی بھی سائن سکوئر ایکس سائن کی پاور چیار ایکس یعنی کہ ای ون پاور ایکس اور چاہے کوس کی ان کا ایک کا طریقہ ہو ان کو ملٹیپل اینگل میں چینج کیا جاتا ہے سائن سکوئر کی ویلیو کیا لکھ سکتے ہیں ون مائنس کوس ٹو ایکس بائی ٹو اور جہاں کوس کیر دکھائی دے جائے اس کو کیا لکھیں گے ون پلس کوس ٹو ایکس بائی ٹو اس رول کو بولتا ہوں میں چینج دیم دیم کا مطلب ان سب کو انٹو ملٹیپل اینگلز ملٹیپل اینگلز میں بدلنا ہوتا ہے ملٹیپل کا ملو ایکس تھا پہلے دو ایکس ہو لیا میری بات سمجھ آئی بیٹھائی تو اس کو لکھیں گے ون مائنس کوس ٹو ایکس میں نے بتایا تھا پورے پلس ٹو میں یہ فارمولا بڑے دھوم دھڑکے سے چلتا ہے ون مائنس کوس ٹو ایکس کو ٹو سائن سکیر لکھتے ہیں ون پلس کوس ٹو ایکس کو ٹو سکیر لکھتے ہیں اب اس کا انٹیگریشن کیا ہوگا ون بائی ٹو کا ایکس بائی ٹو اور ون بائی ٹو کوس ٹو ایکس کا کیا ہو جائے گا سائنڈ 2 سائنڈ 2 بائی ٹو سائنڈ 2 ایکس بائی ٹو نوٹ مائنس وہ دیفرنسیشن میں ہوتا ہے نیکیٹو یہ آنسا ریزم لکھ دیا جائیں اس کے بعد ہے لوگ آف 4 پلس 3 سائنکس 4 پلس 3 کوسکس یہ اوڈ فنکشن ہے لوگ آف ڈیفنیٹ انٹیگریشن میں آ جائے نا 4th property اب اس میں کیا ہے 4th property ہے 4 plus 3 4 plus 3 کوسکس 0 سے πائی بائی 2 ہے تو کونسی property لگے گی بتانا کے بار کیا ہو جائے گا 4 plus 3 5 موسیقی دیکھو بیٹا 4th property یہ ہی تو ہوتی ہے 0 سے pi by 2 sorry fx 0 to a اور f of سمجھ آگی بات یہ definite integration کا جب بھی question ہو تو ایک نظر 4th property پہنچی ہے یہاں sine pi by 2 minus x لکھ دیا cos ہو گئی اب کیا کرتے ہیں ایک اور دو کو جوڑتے ہیں ایدھر ہو گئے 2i 1st integrand موسیقی 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 لاغ گا ہوں 2nd integra اس میں کونسا فارمولا لگے گا logo of M خلص logo of N کیا ہوتا ہے بیٹا سر logo of M تو گناہ میں یہ تو اس سے کٹ گیا یہ اس سے کٹ گیا log 1 آگیا log 1 کی value کیا ہوتی ہے 0 yes تو اس کا انٹیگریشن آگا 0 2i is equal to i is 0 تو اس کا انسر کتنا ہے چھوٹے پرزن اترا ہمیں definite integration کا 99% 0 اتر ہوتا ہے order or degree بتانا ہے اس کو تو رضنی بھی بتا سکتی ہے order بتا بیٹا رضنی ہے ہی نہیں 1 نہ 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 سر order 2 or degree 3 order 2 order کو پہچانو 3 2 y کو کتنی بار differentiate کیا گیا 2 بار پھر اس سے کی power ڈھونڈ لیو جس کو order کے لیے ڈھونڈا ہے 3 تو degree کتنی ہوگی 3 اس کی چاہے لاکھ پاور ہو order والے کی پاور کو کنسیڈر کیا ہوتا ہے اس کا جرنل سولیشن کیا ہوگا سولیشن کیس طریقے دے ہوتا ہے کتنے میتھڈ ہیں سولیشن کیا 13 سور پہلا سپرشن of variables شاہباز بیٹا دوسرا homozeanious سور تیسرا و دیوائے بی x plus p y is equal to تیو بڑا special form بڑا ہے یہاں variable separate میرے کو ہوتے لگتے نہیں کیونکہ یہ y mix ہے اس کے ساتھ تو کیا طریقہ ہے dy by dx کو ایک طرف کر لو پھر تم نے کلیر سیسا دکھے گا کیا ہے ٹھیک ہے homozeanious تو ہے نہیں homozeanious کے لیے ہارڈ ڈگری کی term ایک جیسی ہوتی ہے یہاں term کا کوئی روڑا نہیں تو ہاں special form پہ ہمارا دماغ جائے گا موسیقی موسیقی دیکھو بیٹا دی وائی بائی دی ایکس کو ایک طرف کر لیا ویریابلز کو ام نے ٹرائی کری نہیں ہوئے یہ الگ اب کیا کیا ڈی وائی بائی ڈی ایکس کو ایک طرف کر لیا ای ایکس اس کے نیچے بھی لکھ دیا اس کے بھی نیچے لکھ دیا ہوموزینیس بھی نہیں تھی تو سپیشل فورم یا بھی اس کی شکل یہ آگیا بھائی کو بھی در لے لیوں یہ آگیا اب کسے میل کھا رہی ہے یہ پی کتنا ہے سرون کیوں کتنا ہے پی اور کیوں کیا ہوتے ہیں یہاں اگر یہاں وائی ہے اور یہاں وائی ہے تو پی کیا ہو آر آئیدر کونسٹینڈ اور فنکسنس آف ایکس آنلی یہ کونسٹینڈ یہ فنکسنس آف ہے تو انٹیگریٹنگ فیکٹر ایکی پاور ون ڈی ایکس ایکی پاور ایکس ہی آگیا سلوشنیز کیونی بھی y into بولو جس کا یاد ہے سارے بولو سے integrating factor is equal to integration of y into integrating factor solution is given integration of سار کیا ہو into integrating factor dx plus c good y ex کیا ہو ہے minus 2x dx guna ex ex se ex cut گیا to y into ex minus 2x dx x dx x کا کیا ہوگا integration x square by y ex is equal to minus x square plus یہ solution تو یہاں پہ y ex plus x square minus x square تھا ادھر جا رہا تھا تو اس کو ادھر لے لو یہ solution c answer بہت important question میں اس نے گھنے دنا ڈھونڈ رہا تھا اب کی بار جو آیا ہے آئی cross یہی ویکٹر cross آئی پہلی آیا کرتا ہے ڈھونڈ رہا تھا ایب تو اس نہوں دے دیا ڈیفکلٹ لیول بنانے کے لئے ڈھونڈ رہا تھا ڈھونڈ رہا تھا ڈھونڈ رہا تھا چانس کم ہے کیونکہ کرونا کی مار سے لوگو بری بھی نہیں ہے بھی لیکن گھرانا نہیں ہے ڈھونڈ رہا تھا ڈھونڈ رہا تھا نہ کریں گے بیٹا ڈھونڈ رہا تھا کرنا پڑے گا لیکن بہت آسان ہے ہم کیا کریں گے پہلی آئی پارٹ کلیر کر لیتے ہیں اسی سے آئیڈیا آ جائے گا ہم آئی کی cross product لیں گے دیکھو آئی کروس آئی تو کیا ہو جائے گا zero اور آئی کروس جے ہوگا یہاں پہ کیا بچے گا y انٹو میں آئی کروس جے پلس z انٹو میں آئی کروس کے اب آئی کروس جے کیا ہوتا ہے بیٹا کیونکہ cross product میں نے بتایا تھا سائیکل میں ہوتا ہے آئی اور جے کی کیا ہوتی ہے k k اور آئی کی کیا ہوتی ہے j j اور k کی کیا ہوگی آئی تو یہاں آئی کروس کے یہ اُلٹا ہوتے کیا ہو جائے گا مائنس کا j یعنی کہ سائیکل maintain رہے گا تو اگلا ہوتا جائے گا سائیکل ٹوٹیا تو نیگٹیو جائے گا جیسے آئی کروس کے کیا ہوگا مائنس جے آئے گا اگر آئی جے ہوتا تو k آئی تو کیا آیا ہمارے پاس یہاں پہ آئی کروس وائی کے مائنس جیڈ جے اب آئی کی کروس پروڈکٹ k کے ساتھ اور آئی کی کروس پروڈکٹ j کے ساتھ آئی کروس k ہے تو الٹا واپس کیا جائے گا مائنس جے مائنس وائی جے اور آئی کروس جے کیا ہو جائے گا مائنس کا z کے تو پہلا پارٹی ہو آیا مائنس وائی جے اور مائنس جیڈ کے تو اب سمجھ سکتے ہو اگلا کیا آئے گا اس میں x گائب ہو گیا تو اس میں کیا آئے گا مائنس x آئی اور اس میں y گائب ہو جائے گا مائنس